نیشنل گیمز میں آرمی نے میڈلز کی سنچری مکمل کر لی تونتیسویں نیشنل گیمز کوئٹا میں پاکستان آرمی نے وابدہ کی کامیابی کو بریک لگاتے ہوئے ایونٹ میں میڈلز کی سنچری مکمل کر لی آرمی کے ایتھلیٹس نے ایونٹ میں پچاس گول میڈلز سمیت ایک سو پانچ میڈل حاصل کر کے میڈل ٹیبل پر پوزیشن کو مزید مسحکم کر لیا آرمی کے ایتھلیٹس نے تیتے سلور اور بائیس برونز میڈلز بھی حاصل کیے ہیں نیشنل گیمز میں وابدہ میڈلز ٹیبل پر دوسرے نمبر پر ہے جس نے اب تک پچیس گولڈ، اٹھارہ سلور اور بیس برونز میڈلز جیتے ہیں جبکہ نیوی کے کلاریوں نے اب تک اکیس گول میڈلز اپنے نام کیے کوئٹا میں جاری نیشنل گیمز پوائنٹ سٹیبل پر آرمی کی بالا دستی برقرار پاکستان ائر فورس نے تین جبکہ پولیس حیبر پختونہان اور ایچی سی نے ایک ایک گولڈ میڈل جیتا پنجاب نے تین سلور اور دس برونز جبکہ بلوچستان نے تین سلور سات برونز میڈل جیتے جبکہ سندھ کے حصے میں اب تک ایک ایک سلور میڈل اور آٹھ برونز میڈل آئے ہیں چونتیسویں نیشنل گیمز میں متعدد کھیلوں کے ٹیم ایونٹس کے مقابلے مکمل ہو چکے ہیں تاہم گیمز کے بازابتہ افتتاحی تقریب آج منقض ہوگی جس میں وزیراعظم شہباز شریف کی آمد متوقع ہے زریعہ اسنا نیشنل گیمز میں شوٹنگ مقابلوں میں آرمی کی ٹیم نے نیا قومی ریکارڈ بنایا آرمی نے شوٹنگ میں سترہ گولد چودہ سلور اور پانچ پرونز میڈل جیتے جبکہ نیوی شوٹنگ ٹیم سودہ گول میڈل کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی کوئیٹا سے باہر جہلم میں آرمی مارکس مین ایونٹ میں منقض ہوئے شوٹنگ کے آخری روز آرمی نے چار اور نیوی نے دو میڈل جیتے مردوں کے ڈبل ٹراب میں آرمی کے لیفٹنینٹ کرنل آمیر اقبال نے گول میڈل جیتا آرمی ہی کے محمد فراہ نے سلور جبکہ نیوی کے امین اللہ نے برونز میڈل جیتا ڈبل ٹراب ٹیم ایونٹ میں آرمی نے نیا ریکارڈ بناتے ہوئے گول میڈل جیتا دوسری جانب مردوں کی پچاس میٹر رائیفل تین پوزیشن کا انفرادی گولڈ نیوی کے زشان شاکر کے نام رہا زشان نے پانچ سو بیاسی کے سکور کے ساتھ نیا قومی ریکارڈ بھی بنایا تین پوزیشن رائیفل ٹیم میں نیوی نے گولڈ آرمی نے سلور اور ائر فورس نے برونز میڈل جیتا شوٹنگ مقابلوں کی پچیس میٹر سینٹر فائر پستول کیٹیگری میں آرمی کے محمد شبیر نے گولڈ میڈل جیتا شبیر نے مجموعی طور پر پانچ سو اناسی پوائنٹس کے ساتھ نیا قومی ریکارڈ بھی بنایا پچیس میٹر سینٹر فائر پستول کا ٹیم ایون بھی آرمی کے نام رہا